چھو دا کاروبار ایک دن نو بزنس مین ستا تو انہوں خواب آئی ایک بزرگو دی خواب وے چاہے تو بزرگ خواب وے چاہا کے کہن لگے وے بزنس مین چودری صاحب تو آڈی فیکٹری دے سامنے تو آڈی کار خانے دے سامنے ایک بندہ جڑا ریڈی تے فروڈ لاندہ ہے انہوں عمرہ کرا دے کی کر دے خواب آئی انہوں بزنس مین انہیں خواب الگور نہ کیتا انہیں کیا ہوئے یار اہمی گلہ نے خواب دوسرے دن پھر انہیں نا اوئی خواب وے کی اوئی بابا آیا انہیں کیا ہوئی وہ جڑا بندہ تیرے سامنے فروڈ لاندہ ہے نا انہوں عمرہ کرا اہل ریاضی گال جا دو راتوں یہاں خواب ہوئی انہوں نے گھور فکر نہ کیتا جی تو تیسری رات انہوں ہوئی خواب آئی انہوں نے کہا یار گالہ ویچ کوئی ضروری ہے گالہ کوئی یہاں مجڑی میں انہوں تین راتوں ہی خواب آ رہے ہے کوئی اس بندے انہوں نے عمرہ کرا ہو کوئی گالتے ویچے آئے ہوئے انہیں اپنے سیکٹری نو پیجے آیا ملازم نو پیجے آیا انہیں کیا ہوئی وہ سامنے جڑا بندہ ہے نا ریڈیا لگ اوہ دے کل اوہ دا نمبر لے کے آیا تینالے انہوں نے پوچھوئی تو کتے درہنالہ تیری ریاض کی تھی دی سارا اوہ داتا پتہ ملوم کر گیا جدو ملوم کر گیا یا سارا کچھ کر گیا یا پھر اس بزنس میں نے کیا ہوئے انہوں جا کے نا کہا ہوئے سارا مالک جڑے نا اوہ تنو اپنے نال عمرہ تے لے کے جانا چاندہ کتے عمرہ تے اوہ کہندہ ہے ٹھیک ہے اوہ ملازم گیا انہیں جا کے ریڈیا لے انہوں کیا انہیں کہا جی سارا مالک کہہ رہے نا کہا تو انہوں عمرہ تے کھڑنا ہے اوہ بندہ کہا لگا یار میں عمرہ تے کمیں جانا میں تے کدی نماز ہی نہیں پڑی سنے ہوں نہ کدی نماز پڑیئے نہ کدی روزہ رکھے داڑی میری کوئی نہیں عمل میرے کل کوئی نہیں کوئی مہدہ چنگا بندہ نہیں میں عمرہ تے جانا بندہ ہوا تو آڑے مالک انہوں پہ لے کھالا گیا انہوں کو کسے اور بندے نو لے جاؤ میں تو بہت گناہ گا رہا تمہنوں کی میں کھڑنگے میرے تے پلے ہی کوئی نیک عمل ہی کوئی نہیں نہ نمازی نہ حاجی نہ کچھ نہ کچھ کوئی چیز عمل کوئی نہیں میرے پلے میں گناہ گا رہا سیاہ گا رہا انہوں کیا بھی جاؤ گو انہوں کیا بھی تو جو بھی ہے سانوں جیڑا آرڈر ہویا سانوں پورا بولو پورا کرنا ہے بڑی توجہ نہ سنے انہیں کہا ٹھیک ہے انہوں نال لیا عمرہ کرنے ٹھوڑ گئے جدو احرام بننے ہیں جتے جا کے اوٹھے انہوں نفل پڑے نفل پڑ کے احرام بننے ہیں احرام بننے کے جدو عمرہ کیتا کابیدہ تواف کیتا حجر اسود نے جمعہ صفحہ مروا دے دوڑ لائی جدو ٹینڈ کرائی نہ ایدر سنیوں گل ٹینڈ کرائے جدو واپس مڑ لگے انہوں نے سبزی علیہ انہوں کیا چالی چلی یہ انہوں واپس عمراتے ہو گیا اور جدو باہر نکلے انہوں نے سینے عرم دوں تو سبزی علیہ انہوں نے پتا کیا انہوں کیا یار زندگی دا کی پتا کیوں میرے کوئی تھے انہوں نے نہیں تو اڑی میر بانی تو سامنے لیند ہے وگر نہ میں کی تھے انہوں نے جو کا سا چلو میرا دل کردھا جناب تسی ایچھے کھلو وہ تو میں جاندی واری دے دو نفل نہ پڑھلا جاندی واری میں دو نفل پڑھلا کیوں کی پتا ہے ایسا دربار چازری ہونا ہی کہ نہیں ہونا ہی اللہ دے پاک دربار چونے کیا پڑھلا اور سبزی فروشنے نہ دو نفل نیچ تھے واوا دیر ہو گئی تو سجدے گیا تو اٹھیا کوئی نہ انہوں سے بزنس مین جڑے نو پریشانی ہو گئے میں بندہ نال لے کے ہیں پتہ نہیں کی بن گیا انہیں جا کے انہوں لائیا بابا جی جدو انہوں ہلایا تو دی جان نکل چکی سی سجدے دی حالت دے اندر سینے حرم دے اندر جان نکلی یہ سجدے دی حالت دے اندر ہے سنے ہو تکی سی حمل کوئی بھی گول کوئی نہیں سی وہ کہندہ ہے کہ میں بڑا رویا ہوتے کھلو کہ میں خیمال کا قدی اینج دی موت منو نصیب کردہ نا کہ تو ایک سبزی آلے نو اینج دی موت دیتی یہ تے دیل ویج پہ سوچ دے ایدر سنے آجے انہیں نصیت بھی کی تھی انہیں کہا بھی جی منو نال لے کے چلے ہو تو منو ریاض واپس بھی لے کے ہونا جے انہیں کہا میں تیر نوادہ کرنا تو انہیں لے گیا مانگا فوت ہو گیا کفن گسر اٹھے ہی ہو جا جنازہ پڑے آ گیا اٹھے ہی جدو دفن دیواری آئی انہیں کہا یار میں وعدہ کیتا ہے کہ ایسے بندین میں ریاض لے کے جانا واپس انہیں کہا لے جاؤ ڈیڈ باڈی ریاض آگئی دفن کیتا جنازہ پڑے آ او جڑا سی نے بزنس مینو دی بیوی کل آیا انہیں کہا میں پتہ دے کرانوی دے اندر خوبی کے لیے ہاں چھوٹی خوبی سجدے دے اندر موت مکہ دے اندر کعبے دے اندر موت آجائے چھوٹی خوبی ہے کہنے لگا میں دی بیوی کل گیا او بھی روندی پی سی پریشان حال سی صدمی دن در میں کیا با جی دوسی میں انہوں دسوں کے تھوڑا خامد کی کردہ سی انہیں کہا جی کہا لو دی واقعہ س ٹھیک سی او نماز نہیں سی پڑھ دا روزے بھی کٹوا دی رکھ دا سی پوری جی بات کردہ سی ہے لیکن او دا ایک کمل بڑا ضروری سی شاید اوہی قبولیت دبائیس بن گیا نجات دبائیس بن گیا او پوچھن لگا بزنس مین لی اوہ کھڑا انہیں کہا جدو اے دیاری لاکے ہوندہ سی جدو اپنے بچیاں واسطے سودا لے کے ہوندہ سی سنے ہوں جی کہا مسلمان کتے گئے یہ ساڑی مسلمان نہیں صرف نمازانل بندے بکشے جانے داڑیانل بندے بکشے جانے ذکر و ذکار نل نہیں اے اسلام تو نشریعت درسن لگا اوہ دی بیوی کہن دی جدو اپنے بچیاں واسطے سودا سودا لے کے ہوندہ سی فروٹ پھال سودا جڑا بھی لیونا جیڑی چیز اپنے کار واسطے لے کے ہوندہ سی ساڑے ہم سائے دے اندر ہی ایک بویوی سی جیدہ خامد دنیا تے کوئی نہیں سی بیوی سی بچے یتیم سن تے دے دیل ویچ خیال ہوندہ سی وہ انہوں کیڑا کسے بوچھنے ہیں بابا جی انہیں جیڑی چیز اپنے واسطے لے کے ہونی نا وہ ای چیز انہیں اس عورت واسطے لے کے ہونی تو دے بیوی کہن دی کہ ساری زندگی میرا خامد دے ویڑے نہیں گیا ساری زندگی میرا میاں اس بیوہ دے ویڑے نہیں گیا کہ کتے لوکاں دے گلہ نہ بن جان کتے دے عزت حرف نہ ہوئے انہیں کیا سودا کے میں پچاندہ سی انہیں کیا دروازے تے راک کے تے دروازہ کھڑکا کے اندھا سی باجی میں سمان رکھے تے چوک لے آجائیں انہیں کیا ہو سکتا ہے انہیں کیا واقعی یہ نیکی کہ جو اپنے واسطے کسے واسطے کریں گا تے پھر مزا ہے نا اپنی اولاد واسطے سارے کار دن اسی بھی کرنے تو اسی برینڈ دے کپڑے اچھیاں جوتیاں اچھے کھانے کسے واسطے کار پھر تیرے ایمان دا پتہ لگے پھر تیرے آخرت دا پتہ لگے پھر اوہ بندہ ایمان والا ہے جڑا کسے واسطے کرے ساری زندگیوں نے اس بیوی دا چیرہ نہیں سی لیکن عمل کی ڈا وڈا پہ کرتا ہے اللہ نے موت حرم دے ویچ لیا کیا ہے تے سجدے دی حالت ویچ لیا کیا ہے تے پتہ جو کیوں ابھی سنو اوہ بیوی آن دی جدوں کا آر ہوندہ سی نا تے میں انہوں پوچھنی سمجھ تو یہ جو کیوں کرنا ہے تو انہ دے بچے ہیں دا بھی اپنے بچے ہیں دا بھی آئے نا کیوں یوں کرنا ہے تے کہندہ سی میں جیدوں سودہ رکھے ہوں نا نا تو بیوہ عردکار جیدوں سودہ چوک دی ہے نا تے با بازے بلند کہندی مولا جیڑا میرے بچے ہیں دا خیال کردہ ہے تو انہوں ایمان والی موت نصیب فرمائے اے زیدوہ اینج بیڑے باروں دے جا کسے یتین کسے بیوہ کسے مسکین کر جاؤ یار زندگی دا پتہ کوئی نیکی پتہ جی تھوہ ساں اٹھنا میک نہیں اٹھنا اپنے واسطے کر دے رہے نا ساری زندگی اپنی اولاد واسطے کر دے رہے نا کسے واسطے کی کی تا ہی اوٹھے تے پوچھو نہیں اوہ دونے دعا کی تھی اللہ انہوں ایمان دی موت دا ہی پھر آئیے کہ نہیں ایمان دی موت آئیے نا خواب دے ویچ سجدے فرمائے عمرت لے کے جاسو عمرت لے کے کہ اللہ نے اپنے کار بلا کے سجدے ویچ بٹھا کے ملکل موت نو فرمائے انہوں نے دی روح کھڑ دنیا نو پتہ لگے جیڑا بیوان اللہ پیار کردہ جیڑا یتیمہ دے سیفتے آتھرہ کھڑا سی ہمو یہ عجر دے نیا اس واسطے اگلا مسئلہ سمات فرماؤ بڑا ہی ضرور دی کہنے نے کہ ایک ماسٹر سی سکول دا انہوں نے گللہ دے اندر بڑا سبک سکھنہ لے بندے واسطے جنہ نہیں سکھنہ جنہ آنجی بیٹھے رہے نا انہوں نے کی پتہ بھی کی بیان گاند ہے ایک ماسٹر آیا نا وہ نا سکول چے ٹیچر وہ صوفی بندہ سی درویش ٹیپ مارفت نو جانا نا لے بندہ نا اگل سمجھے وہ دے او مارفت آلین لوگاں ویچ بیٹھا سی وہ دے دل ویچ مارفت سی سمجھ دا سی گال نا انہیں نا بچے نو کیا وی اے سوال کرو تے جنیاں تو اڈیاں گلتیاں ہویا یا نا تے میں تو اڈیاں کاپیاں انہیں ہی تو انہوں سوٹیاں مارنیاں نے انہیں ہی تو انہوں ڈنڈے مارنیاں جنیاں گلتیاں کیتیاں اگل سنے ہو جی بابا جی جدو سارے بچے نے وہ لکھ لیا نا انہیں سارے کھاپیاں لے لیا انہیں کہا لینچ کھڑے ہو جاؤ ایدھر ویکھو لینچ کھڑے ہو جاؤ سارے لینچ کھڑے ہو گئے استاد ویکھو کیڑا بری ایک بین بندہ سی جی اوہ کھاپیاں چاہ کرتا ہے پہ کسے دی ایک گلتی کسے دی دو کسے دی تین کسے دی کوئی بھی نہیں ہن جنیاں جنیاں گلتیاں ہو رہی ہیں انہیں نا انہیں انہیں اس ٹھیکاں پہ مارتا ہے تے بڑا نرم دیل سی کدی سخت نہیں سی مارتا ہے صرف ڈران واسطے سزا دے توڑتے نرم نرم سوٹیاں پہ مارتا ہے ایدھر توجہ فرمایا دی جدو وہ کسے دی ایک گلتی کسے دی دو سار یا نو سزا داوے بیا ایدھر جملے سنے ہوتے اس جڑی سی نا کتار اور شکیردہ نے بنای اوہ دے درمیان بیچ ایک بچہ جڑا نا کام بدہ پی آسے بچے نظر اسطاد دے پہی وہ اسطاد سوٹیاں پہ مارتا ہے سزا پیا دین دے بچے نے جدی کاپیوں دے لئی نا اسطاد نے تو اس بچے دے سامنے آگیا تو بچے رون لگ پیا اسطاد کہنے لگا بھی رویا کیوں میں تو رو کے کہنے لگا اسطاد جی کسے دی ایک گلتی ہے تو کسے دی دو نہیں تو کسے دی دس نہیں تو کسے دی دی وی نہیں تو اسطاد جی میری دے ہے ہی ساریاں گلتیاں میریان دے ہے ہی ساریاں اینی گل کی تی اسطاد دے دل دے گل با جگئی کہ بچہ گل بڑی وڈی کر گیا سوٹی چھڑی اپنے کپڑے پاڑ چھڑے بار بار آکھے بچیا تو گل کے ڈی کر چھڑی پتر تو گل کے ڈی کر چھڑی گل نو سمجھے نہ لیں بندے آواز تے ہوئے انہیں کیا تو گل کے ڈی کیا چھڑی میریان دے ہی ساریاں میرے کل دے ہی ساریاں ختامان ہیں میرے دے اچھا کوئی بھی نہیں نا سوال میرے دے سارے گلت نے استاد روپیہ چیخہ مار کے گین لگا کوئی لوگو اے ہی حالت ساڑی ہے اسی اللہ دے سامنے کیڑا کچھ سامنے رکھی ہے ساڑے کل دے ہی سارا کل گلت ہے ساڑیاں دے نمازہ بھی گلت نے ساڑے دے روزے بھی گلت نے ساڑے دے ہاج عمرے بھی گلت نے ساڑی دے کوئی عبادت ٹھیک ہی نہیں مالکہ کیا کھینے بھی کیڑا ٹھیک ہے تو کیڑا نہیں رو کے کین لگا اس بچے دی گل میرے سینے دلائے ساڑے کچھ لگے ساڑے کچھ لگے ساڑے کی ہویا وہ آکھیں لگا گلو بڑی وڈی بچہ کر گیا گلو بڑی قیمتی کر گیا ساڑے کل کیڑا جی تھی میں بھی توڑے بھی شاملہ تو سی لئے ہوں کوئی اے بھیکو ٹھیک عمل ساڑے کل کو صحیح ساڑے تے ریجسٹر دے ساڑے کن آمہ بھالے ساڑیاں تے کافی ہیں ساڑیاں بالی ہیں کوئی اچھا عمل ہی نہیں جڑا یا کیوئے مولا ہے صحیح تے یا غلط سارے غلط ہیں اس واسطے اے یاکھے اگر مولا ساڑا سارا کچھ غلط ہے تو جامے تے ٹھیک ہو سکتا ہے تو نہ جامے تے ٹھیک ہے اے جیڑیاں نمازہ سی پڑھنے ہیں انجھ پڑھی دیاں اے جیوے روزہ سی رکھنے انجھ رکھی دے اے کوئی عبادت نہیں جڑی ایسی بھی کرنے ہیں بابا جی دکھاوا ریاکاری ساڑے اندر ہر چیز ساڑے اندر ہے لیکن جیو جاوے تے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے تو جیو نا جاوے تے صحیح بھی ٹھیک ہو سکتا نہیں اس واسطے آخری گل سنو جی حضرت دعود تائی رحمت اللہ بڑے وڑے اللہ دے ولی یہ کامل ہوئے گل بڑی توجہ نے سنے ہو حضرت دعود تائی وقت دے ولی ہوئے انہیں درویش ہوئے انہیں کالا بڑی قیمت دیجے آپ دے زمانے دی بات دے کہ ایک بیوہ عورت غریب عورت جیدو خامد سیرتو گیا نا تے خامد تین درم چھاڑے کے گیا ورہا سدوچ کنے چار ہو دے بچے سن تے رپیے کنے چھاڑے کے گیا تین غربت بڑی عجوی اسی ویکھی یہ تے پھر غریب نظر ہون دینے نا جیدو اسی سارا کچھ سائی کھانا سانو کی پتہ لگنا کڑا گریبیت کڑا نہیں احساس محسوس کرنا وہ ہر بندے دے واسدیگال نہیں جیدے اندر درد دے لوے وہ کسی دا درد محسوس کر دے اے سنے ہو بابا جی تینر پہ یہ چھاڑ کے گیا ہو دا خامد بچے سن مہوں نے سوچا ہے میں کی کرا ہوں انہیں تینہ رپیان دا نا اون لے ہون دا روئی لے ہون دی اون نے او دن چیزوں پڑھا کرنا اس بی بی نے اب دیکھو کسی تلی نہ کیتی شاڑے دا ایک بھین کسی کی تلی نہیں کیتی جو ہے جو ہے میں نے اللہ لڑا دی hiçbir دی دار دم مثال جو کرو وہ توقع نہیں اللہ لڑا دی وہ تر یقیột نہیں اللہ لڑا دی تم تلی میں کیتی کسی بھین صور پر دین عالی جو ہو بھی وہ دے یقین نہیں کسی بھین کسی تلی کیتی یہ دے اس بی بی نے تینر پہ یہ دی روئی اون لے آکو دی ہیں چیزاں بنا کے ویچیاں تھے پانجر پہ یہ وٹے کنن ہیں ایس سنے ہو کنن ہیں پانجر پہ یہ بابا جی انہیں وٹے پانجر پہ یہ وٹ کے ایدر سنے ہو تے انہیں دور پہ دی جڑی یہ نو کار دی چیز سمان لیندہ تے تینر پہ یہ دا فیر اگو جڑا اون لیندہ وی اگو فیر بنا کے تے فیر جڑا نظام میرا چالتا رہے گا میرے بچیاں دا کھانپین لگا رہے گا اے سنے ہو انہیں اون راکھ کے نہ اتھے تو اپنے بچیاں نہ لگی تے ایک قوہ آیا اے سنے ہو جی کہاں بڑی ضروری جی ایک قوہ آیا بابا جی انہیں روئی چکی تے اٹھ گیا انہوں دی تے کل کھائی نہ تو چڑ گئے او دے کل ایکی سی اوہی تینر پہ یہ اوہی روئی جیدنہ لگو انہیں نظام چلانا سی ایک قوہ آیا تو انہیں روئی لگو اٹھ گیا اوہ بابا جی اتھے رون لگ پہی انہیں کیا میرا تے نظام مکھ گیا میں تو مکھ جاؤں گی مر جاؤں گی کسی نے انہوں دا سیاہوے تھے کہ اللہ دا ولی ہے حضرت دعود تائی ادھنا جا کے گال کر انہیں گیا ٹھیک ہے غریب نہیں سی ماری جی بچے بھی سامنے تھے یہاں پتر بھی سامنے اوہ چال دی چال دی حضرت دعود تائی دے دروازے تھے آگی دروازہ کھڑکا ہے بابا جی حضرت دعود تائی بزرگ تشریف لے کے آئے ہاں جی بی بی جی آخر لگی منو ایک سوال ہوتا جواب دے دیو اے سنے ہوں حضرت دعود تائی فرمان لگے بی بی جی پوچھو آخر لگی اللہ ظالمے کے رحم دے لے اے سنے ہوں گا اللہ وہ بی بی کہنے لگے حضرت دعود تائی نو وہ میرا اللہ ظالمے کے یہاں رحم دے لے رحم کھانا لے انہیں کہا بی بی کیری گل کی تھی ہے اس بی بی نے ساری گل سنائی انہیں کہا کل کائنات سی میری اس روم بیچے تو وہ بھی کان چوکے کہ اللہ نے میرے تے رحم نہیں آیا اللہ نے میرے تے رحم نہیں آیا اللہ نے میرے تے رحم نہیں آیا اللہ نے میرے تے ترس نہیں آیا لوگ ہی آن دینے نا جی اب میرا پتر چھوٹا ہی فوت ہو گیا تھے ماما آن دینے اللہ نے ساڑھے تے رحم نہیں آیا پہ وہ آن دینے میرے دو ٹرکن اللہ نے ساڑھے تے رحم نہیں آیا سنے ہوں کاروبار بی جگاٹا بی جا دکان جگا بی جا اللہ نے ساڑھے تے رحم نہیں کرتا اللہ ساڑھے تے کرم نہیں کرتا سنے ہوں گالے تے سارے نہ کھیڑے ہو جانگے انہیں کیا اللہ ظالم ہے کہ رحم دے لیں دعوت آئی نے کیا زبان تے لفظ نہ لے کیا میرا اللہ بڑا رحم دے لے انہیں کیا رحم دے لوں تے پھر میرے نہ لیں جے نہ کرتا پھر میرے نہ لیں جے میری روحی سی جتنے میں بچیاں تے گزارت کرنا سی ہو بھی کانچوکے لے گیا تو وہ دے آرڈر تو بغیر تے کوئی کام ہو سکتا اللہ تے آرڈر تو بغیر کوئی کام ہو سکتا نہیں ایتھے سنے ہو حضرت دعوت آئی نے تسلی دیتی اسمائی نو فرمایا اممہ بے جا کوج نہ کوج اللہ رحم کرے گا توجہ کرے ہو پانچ منٹ گزرے دروازے تے دستک ہوئی حضرت دعوت آئی تے اگل بڑا سبق موج اپنے دیل تے پکی لے خلو ہو کہ ساری زندگی فیدہ دے گی قسم خدا دے دروازے تے دستک ہوئی حضرت دعوت آئی نے دروازہ کھولیا دس بندے دروازے تے کھڑے آکھا لگے جی تو اڑا نہ آئیں دعوت آئی ہاں فرما لگے میرا ہی نام ہے کہنے لگے حضور سانو تو اڑا نہ کام میں حضرت دعوت آئی اندر لے آگے ماہی ان دوسرے کمرے جو انہوں اندر لے آگے اچھا جی دسو کی کام ہے کہنے لگے حضور اسی تو انہوں اپنی کہانی سنانا چاہنے گل سنانا چاہنے دعوت آئی فرما لگے دسو او سے بے لے نصاف ہو رہے جی در بے کیوں او دسے دے دسے بندے کہنے لگے جی ساڑا تجارتی سمانسی کشتی دے اندر اچانک کشتی کنارے تے لگن والی سی دے کشتی دے وچنا چھوٹا جا سراف ہو گیا تے پانی کشتی وچانا شروع ہو گیا انہوں اسی قبر آگے تھا انہوں لکھاں دا کروڑاں دا سمانسی پانی اندر آنا ہی شروع ہو گیا انہوں کی مہدے بچاؤ کریے کی کریے انہوں کیا کہ اسی اللہ کے دعا کی تھی مولا اگر سالہ سمان بچ گیا تے اسی دس بندے ایک بندہ جڑے نہ او دس دس ہزار درم جڑے نہ او اللہ دی راوز خرج کرے گا سنیں گا اللہ جب ایک بندہ دس ہزار درم مولا تیری راچ اسی صدقہ کر دیاں گے جی ساڑا مال بچ گیا او سے وے لے او نا منت من نہیں بھاوہ جی ایک منٹ نہیں گزریا او کانا آگیا اے جیڑے ستے نو نا نو کی بہت ہے او کانا آیا او نے چونج ویچو نا روی سوٹی کشتی دوتے نظام خدا ویکھو قدرت خدا ویکھیا جی مائی ہوتے تڑف دی بھی ہے رون دی بھی ہے او کانا کشتی ویچ رون سوٹیا او نا رون لے کے سراخ ویچ رکھیا کوش نا پانی صاف کی تھا مالک دی قدرت سی نا کشتی کنارے لگ گئے جیدو او اس کنارے لگی نا جیڑا حضرت دو تائی دا لاکہ سی او نا آکے نا بندیاں لاکے دیں بندیاں نو پوچھا تو آڈے ویچ نیک بندہ کھیڑا ہے انہار بندے نو تنیسی نا دے نا تو آڈے ویچ سالے بندہ کھیڑا ہے نیک بندہ کھیڑا ہے او نا کیا ہو او نا کیا جیسی صدقہ دے نا تیسی چاننے ہوئے کسے اللہ والے نو دے کنو دے وہاں مالکہ تیری قدرت و قربان ہو جائیے کیسا نظام چلایا تھا حضرت دعود تائی نو لب دے لب دے آپ دے کار آگا او نا کیا حضور صاحب نو تو آڈے دے یقین ہے اے پیاج ساڑا دس دس ہزار پیاء تو آڈا جنو دل کردہ دے شڑو او تے حضرت دعود تائی سجدے ویچ نیک پی اور رقم چکی اس مائی کل آگے کہیں لگے اممہ کی پیانی سے ہیں اللہ نے میرے دے ظلم کیتا ہے کی پیانی سے ہیں اللہ نے میرے سے زیادت کی تھی اللہ نے ظلم کیتا ہے رحم نہیں کیتا کھرم نہیں کیتا فرمایا تین روپئی ہے سنینا اے ویخ دس ہزار درم ایک بندہ پیاء دیندہ یہ سارے ہی لے جا سارے ہی لے جا سارے ہی تیرے نے سارے ہی تیرے نے وجہ کی بڑھی اللہ نے کیسا نظام چلایا تنہ روپئیاں تجھے تنہ دا نقصان ہویا تھے دیتے کنے اے ویک ہو کنے دیتے دے شڑی آنا او سے بھی لے دیتا کہ نہ دیتا تھوڑا سبر تھوڑا ہونسلا اللہ کو لوں شکوے شکایتاں نہیں کری دیا او جو کر دا بہتر کر دے او ساڑنو پتا ہوں دا بھی ساڑا نقصان ہو رہا لیکن او مالک ہے نا او حال کے کائنات دے او تیریاں دے میریاں دلان دی جان دے او دے کیتے تھے شکایت نہیں ہونی شاہی دی بیمار رکھے فیر وی او دی مرضی سید دوے فیر وی او دی مرضی اللہ پاکے نصاریاں باتاں دے عمل دی توفیق اطاف فرمائے ماشاءاللہ اتوار والے دن کیونکہ شبان دا مہین ہے اتوار والے دن شب براد